کہ آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان کیا چیز ہے پہلی بار چھٹی جماعت سے لے کر بارمی جماعت تک قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں احمد فراز ہوں آپ لوگا ٹھتی ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے صرف عمران خان ہی کیوں کچھ دن پہلے میری نظروں سے ایک تحریر گزری اور مجھے احساس ہوا کہ آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان کیا چیز ہے اور وہ پاکستانی قوم کے لیے یا پاکستانی عوام کے لیے یا پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے کچھ لوگ آج بھی پوچھتے ہیں کہ امریکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے اتنی خوف زدہ کیوں ہے یہ سوال سن کر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم کی معلومات پہ کہ اس لا علم قوم کو اتنا بھی علم نہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان کے پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی بار چھٹی جماعت سے لے کر بارویں جماعت تک قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا اور اب ہمارے سکولوں میں بچے قرآن پاک بمائے ترجمہ ایک لازمی وضمون کے تحت پڑھ رہے ہیں نائنٹھ ٹینٹھ ایلیمنٹھ اور ٹویلتھ میں بچوں کے بورڈ کے امتحانات میں ترجمہ تجوید القرآن ایک لازمی مضمون کے طور پر سامنے لائیا گیا جب عمران خان کا دور حکومت تھا یہ کتنا بڑا قدم تھا کہ پاکستانی عوام کے لا علم عوام اسے نہیں جانتی لیکن امریکہ جانتا تھا کہ عمران خان اس قوم کے نوجوانوں کو قرآن سے جوڑ رہا ہے کیونکہ امریکیوں کو پتا ہے کالج اور اسکول کہ سلیبس کس طرح نئی نسلوں کے ذہن سازی کرتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ قرآن کو عام کرنے والے عمران خان سے امریکہ خوش ہوگا یقین نہیں خوش ہوگا یہاں ایک وجہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ایک سو تیرانوے ملکوں کی تنظیموں کے سامنے یہ جملے بولے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور جب مغرب میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں اور دلوں کا درد سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے کہ اب بھی نہیں سمجھے کہ امران خان امریکہ کی آنکھوں میں کیوں کھٹکتا تھا یاد کرو جب اس کی ماں کینسر سے مر گئی اور اس نے کینسر اسپتال بنا دیا تاکہ کسی اور کی ماں کینسر سے نہ مر سکے پھر جب وہ وزیر عظم بنا اور سردی کا موسم آیا تو اس نے پناہ گاہیں بنوا دی اور لنگر کھانے کھلوا دیئے تاکہ جو مزدور سردی اور گرمی میں محنت مزدوری کرتے تھے وہ شام کو پناہ گاہوں میں سوئیں اور لنگر کھانوں میں کھانا کھائیں صحت کار دے کر غریب لوگوں کے جبوں میں دس لاکھ کی رکم ڈال دی تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں جب وہ لنگر کھانے جاتا تو مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا اور جب وہ بات کرتا تو ایہ کواہر ایہ کنابدو و ایہ کنستائن سے شروع کرتا جب وہ مدینہ منورہ گیا تو عام لوگوں کی طرح نہیں گیا اس نے جہاز میں ہی اپنی جوتیوں اتار دی اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر ننگے پاؤں گیا زرداری کے دور میں ڈرون حملے ہوئے نواز شریف کے دور میں ڈرون حملے ہوئے جب عمران خان کی باری آئی اور امریکہ نے ڈو مور کہا تو عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ جیسے مشہور زمانہ جبلہ کہا اور امریکہ کو چٹا کورا جواب دیا اور عمران خان کے ساڑھے تین سالہ دورے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا پھر وہی ہوا جو ہوتا آیا ہے عمران خان کو رجیم چینج کے طریقے اتار دیا گیا اور امریکہ نے جو اس کے پالتو جرنیل ہیں ان کو کہا کہ بس اور بس نہیں بالآخر امریکہ اور پاکستان کے جرنیل جیت گئے عمران خان اور پاکستانی عوام ہار گئے تاریخ کے مطالعہ میں مطالعہ اور تجربے کے بنیاد پر کہتا ہوں کہ 75 سالہ تاریخ میں عمران خان جیسا اس اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نہیں ٹکرا اسی لئے عمران ریاض خان نے کہا تھا کہ یہ ٹکر کے لوگ ہیں اب آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں اس لئے جواب تو دیں گے اور جب ٹکر کے لوگ ملتے ہیں تو پھر ان کو جواب بھی اتنا سخت ملتا ہے اسی لئے اس دور میں تحریک انصاف اور عمران خان پر وہ ظلم ڈھائے گئے ہیں جو پچھلی 75 سالہ تاریخ میں کسی بھی سیاسی پارٹی اور کسی بھی سیاسی ورکر پر یا کسی بھی سیاسی لیڈر پر نہیں ڈالے گئے آج تک یہ نہیں سنا کہ کسی امیدوار کے کاغذات نامزد کی چھینے جائیں یا اس کے کاغذات نامزد کی جمع نہ کروانے جائیں اور نہ ہی کہیں کبھی بھی بچوں کو مارا گیا ہو پیٹا گیا ہو اور لوگوں کے گھروں میں چادر و چاردواری کی تقدس کو پامال کیا گیا ہو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا اور آج تک یہ بھی نہیں ہوا کہ اتنی پابندیوں اور سختیوں کے باوجود کسی پارٹی نے اتنے ووٹ لیے ہوں جتنے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے لیے اور پھر وہ بھی ہم نے اپنی انکھوں سے دیکھا کہ ایک ایک لاکھ کی لیڈ کو ایسے بدلا گیا فارم پنتالیس والی جیت کو فارم سنتالیس کی جیت میں تبدیل کیا گیا اور ایک ایسی کٹ پتلی حکومت بنائے گی جو آج کل اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچ رہی گے آج تک عمران خان جیسا کوئی آیا ہی نہیں جو امریکہ کے آگے ڈٹ گیا ہو یہاں تو سب لیٹ جاتے ہیں اگر عمران خان کو تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے اور موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو عمران خان کی ثابت قدمی دیکھی جائے تو بلا مبالغہ بہ آسانی کہا جا سکتا ہے کہ زرفکار علی بٹو عمران خان کے قدموں کی دھول کے برابر ہے کلاسہ کلام یہ ہے کہ قائد عظم محمد علی جناہ کے بعد پجتر سالہ تاریخ میں عمران خان نے زمانے میں جی رہے ہیں آنے والی نسلیں ہم پر رشک کریں گی کہ وہ بھی کیا خوش قسمت لوگ تھے جو عمران خان کے زمانے میں زندہ تھے مگر کتنے بے غیرت اور بے قدرے تھے کہ عمران خان کو نہ سمجھ سکے تو ناظرین آج تک کے لئے اتنا ہی کافی اپنا خیال رکھئے گا اس چینل کا بھی خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ